چیز اس کے اندر اللہ نے یہ ایک طاقت ایک قوت اندرونی روحانی طاقت جو پیدا کی ہے وہ حیاء کی ہے یہ حیاء انسان کو ہر نیک کام پر مجبور کرتی ہے تو جب حیاء رخصت ہو جاتی ہے تو پھر انسان جو چاہے کرے اب اس حدیث کے اندر تو آپ نے واضح فرما دیا کہ جب حیاء رخصت ہو جائے تو پھر جو چاہو کرو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اگر اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور ہم واقعہ تن چاہتے ہیں کہ ہم اس گناہ کی طرف بڑھنے سے اپنے کو اپنے بچوں کو اپنی بچیوں کو اپنے معاشرے کو بچائیں تو اس کا واحد حل یہ ہے کہ ہمارے اندر حیاء برقرار رہنی چاہیے اگر ہم سے حیاء رخصت ہو جاتی ہے تو پھر ہم اپنے بچوں کو قابو نہیں کر سکتے پھر ہم اپنی بچیوں کو قابو نہیں کر سکتے پھر ہم اپنے معاشرے کو قابو نہیں کر سکتے اس لیے کہ جب بچی سے ہیاء رخصت ہوتی ہے تو آپ نے فرمایا کہ ایمان رخصت ہو جاتا ہے ہر قسم کی خیر رخصت ہو جاتی ہے جب کسی بچی سے کسی بچے سے کسی سوسائٹی سے ہیاء رخصت ہوئی اب اس کو نہیں روکا جا سکتا آپ اس کو باندھ بھی دیں آپ اس کو زنجیروں سے باندھیں ہتکڑیاں لگا دیں یہ ہتکڑیاں اس کو نہیں روک سکتیں یہ اسلام کا وہ خاصہ ہے یہ اسلام کی وہ خوبی ہے جو انسان کو بغیر ہتکڑی لگائے بغیر پاؤں میں بیڑی ڈالے ہر قسم کے گناہ سے روکتا ہے یہ اسلام کی وہ روحانی طاقت ہے کہ اسلام نے حیاء کا درس دیا اب اگر واقعہ تن مسلمان نے اس کے اندر حیاء آگئی اب اس کے پیروں میں بیڑیاں ڈالنے کی ضرورت نہیں اس کی حیاء اس کو ہر قسم کے گناہوں سے روکے گی تو اس لیے یہ بہت اہم چیز ہے اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اس چیز کو ہم نہیں سمجھتے ہیں ہم اس کو اتنی اہمیت نہیں دیتے جب کسی سے کہا جاتا ہے کہ بھئی بچیوں کو پردہ کروائیں بچیوں کو بغیر پردے کے گھر سے باہر مت بھیجیں پردے کا احتمام کریں تو لوگ ترہ ترہ کی باتیں کرتے ہیں اس چیز کا ہمیں خیال نہیں ہمارے دشمن کو پورا پورا خیال ہے ان کو حضور علیہ السلام کی ان حادیث پر سو فیصد اعتماد ہے کہ جب آپ نے یہ فرما دیا کہ حیاء رخصت ہو گئی تو سب کچھ رخصت ہوگا لہٰذا ان سے حیاء نکال دو اب وہ حیاء کیسے نکالتے ہیں حیاء وہ نکالتے ہیں میڈیا کے ذریعے میڈیا کے ذریعے ہمارے گھروں سے حیاء نکال رہے ہیں فلمیں انگریزی فلمیں انڈین فلمیں پاکستانی فلمیں جو بھی ہیں اس کے اندر جس طرح کی خواتین جس لباس میں جس حیعت میں دکھائی جاتی ہیں اور ہم نے اپنے بچوں کو جس طرح ایکسس دیا ہوا ہے ان ساری چیزوں کا ٹی وی گھر میں لا کے دیا ہوا ہے آج جو پڑے لکھے لوگ ہیں سمجھدار لوگ ہیں تعلیمی آفتہ خصوصا جو کمپیوٹر اور اس چیز کے ماہر لوگ ہیں انہوں نے اپنے گھروں سے کمپیوٹر تک نکال دیا ہے ٹی وی تو دور کی بات ہے کمپیوٹر تک انہوں نے گھر سے نکال دیا ہے میں ایسے لوگوں کو خود جانتا ہوں جنہوں نے اس فیلڈ کے اندر پی ایچ ڈیز کی ہوئی ہیں وہ اپنے گھر میں کمپیوٹر نہیں رکھتے اور ہم ترقی کا میعار اس کو سمجھتے ہیں کہ میرے گھر میں پچاس انچ کی سکرین ہونی چاہیے اس کا مطلب کہ میں بہت بڑا تعلیمی آفتہ یا بہت بڑا مالدار یا بہت بڑا کوئی ترقی آفتہ آدمی ہوں کہ میرے گھر میں پچاس انچ